السلام علیکم روحانی کلم چینل پر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خیر خیریت اور تندرستی اور خوش و خرم متوانہ رکھے دوستو آج جب ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں وہ ہمارے دادا جی کی بیسٹ ویڈیو میں سے ایک بہترین ویڈیو ہے یہ ویڈیو اتنی زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ کو بعد میں بہت افسوس ہوگا کہ ایک آج ہم بھی دیکھ لیتے لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور جو ہمارے دادا جی نقش بنا رہے ہیں اس کو مکمل طور پر آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو بھی مکمل طور پر فائدہ ہو اور آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں دوستو آج کی ویڈیو دوسروں کو اپنی محبت میں دیوانہ بنانے کے لیے ہے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی محبت میں دیوانہ وار ہو جائے تو یہ ویڈیو ایسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اگر آپ کا کوئی دوست آپ سے خفا ہو گیا اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں دوبارہ سے آپ کی محبت اور عزت جاگ جائے تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت خاص ہے ہماری آپ سے ایک درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھتے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجے کیونکہ ہمارے دادا جی کہتے ہیں کہ جو لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے وہ ویڈیو انہی لوگوں کے لیے ہے اور صرف انہی لوگوں پر اثر کرے گی لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے دوستو اس ویڈیو کے کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت دھالنا چاہتے ہیں چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو چاہے وہ دوست ہو چاہے پروسی آفیس میں کام کرنے والا ہو یا آپ کی اولاد ہو تمام لوگوں کے دلوں میں محبت دالنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص ایسے لوگوں کے لیے ہے اگر ہماری کوئی بہن کسی شخص کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے اور باعزت طور پر اس کے دل میں محبت دال کر شادی کرنا چاہتی ہے تو ایسی بہن و کلے بھی یہ ایک بہترین عمل ہے جس سے اپنے خواہش کی تکمیل بہت ہی رازداری سے کر سکتی ہیں دوستو ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کی محبت عزت کے ساتھ اس کی ہو جائے اگر کوئی لڑکی کسی کو پسند کرتی ہو تو وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھے اور جو ہمارے دادا جی نقش بنا رہے ہیں بلکل اسی طرح ہمارے دادا جی کی ہدایت پر عمل کر کے ایسے نقش کو بنائے تو بہت جل بہت عزت و احترام سے ان لڑکیوں کی زندگی میں محبوب شامل ہو جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس بہن نے ایسا کیا کیا یا پھر یہ کہ لف میرچ ہوئی ہے یا اس بہن نے کوئی تعویز یا نقش کیا ہے اس بات کا بھی کوئی نہیں جان سکے گا وہ عورت اپنا کام بہت رازداری سے سر انجام دے دے گی اور ساتھ ہی اپنی خواہش بھی پوری کر لے گی دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دادا جی نقش بنا رہے ہیں آپ نے بھی بلکل اسی طریقے سے شروعات کرنی ہے ایک سفید چھوٹا سا کھاگس لینا ہے اور ایک پاک صاف جگہ چننی ہے دوستو اس عمل کو کرنے کے لیے ایک شرط ہے اور شرط یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے جان کی تاریخوں کا بے حد خیال رکھنا ہے جان کی تین سے چودہ تاریخ کے درمیان آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اسی دوران آپ کا یہ عمل پورا ہو سکے گا ورنہ آپ کا سارا نقش بیکار جائے گا آپ کی ساری محنت پر پانی بھر جائے گا اور تمام عمل بیکار ہو جائے گا لہٰذا جان کی تاریخ کا خیال بہت ضروری ہے اس کے علاوہ آپ نے پہلی ساتھ کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے دوستو اب آپ پوچھیں گے پہلی ساتھ کیا ہوتی ہے پہلی ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج نکلنا شروع ہو اور اس کے ایک گھنٹے کے بعد تک کا ٹائم پہلی ساتھ کہلاتی ہے دوستو یہ کام کرنے کا دن اتوار کا مقصود کر لیجئے کیونکہ اتوار کو کرنے سے اس عمل میں سو گناہ اصافہ ہو جائے گا بس اب یہ جان لیجئے کہ اس عمل کو کرنے کے لیے تین سے چودہ تاریخ پہلی ساتھ اور اتوار کا دن ہونا بہت ضروری ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دادا جی جس طرح نقش بنا رہے ہیں اسی طرح آپ نے بنانا ہے ایک صفیت کاغس لینا ہے اور اس پر لکھنا ہے بلکل ایسے جیسے دادا جی لکھ رہے ہیں اگر آپ نے کسی لڑکی کے لیے یہ کام کرنا ہے تو آپ نے لکھنا ہے فلا بنتے فلا اور اگر لڑکے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے اس نقش میں لکھنا ہے فلا بن فلا دوستو جب آپ دعویز مکمل کر لیں اور ویسے ہی جیسے ہمارے دادا جی نے کیا اس کے بعد اس دعویز کی کناروں کو چاروں طرف سے کٹ لیجئے اس کو کٹنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کو چھوٹا کرنا ہے چھوٹا کرنا کیوں ضروری ہے یہ بات ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے چھوٹی کینچی کی مدد سے صفائی کے ساتھ دعویز کے چاروں طرف سے کناروں کو کٹ لیجئے اور اس کے بعد آپ نے بنانی ہے بتی جی دوستو دعویز چھوٹا کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ نے اس کی بتی بنانی ہے جس طرح مارے دادا جی آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر اردو کے الفاظ اور گنتی لکھی ہے اس جگہ کو آپ نے اوپر رکھنا ہے اور باقی چیزیں آپ نے اندر رکھنی ہے اسی طریقے سے آپ بھی یہ کام کریں کہ اوپر اردو اور گنتی نظر آنی چاہیے اور باقی کچھ نظر نہیں آنا چاہیے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بتی بن چکی ہے آپ نے بھی اسی طرح سے بنانی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چیز یا کام ہوتا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری سمجھ نہیں آ پاتا اگر آپ کو کوئی چیز یا کوئی سوال سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس میں پوچھ لیجئے دوستو اس کو بتی بنانے کے بعد تھوڑی سی روی لینی ہے اور اس کو اس کے اندر لپیٹ دینا ہے یعنی روی کو بہار ہونا چاہیے اور تعویز کو اس کے اندر اس کے بعد آپ نے ایک چراغ لینا ہے اور اس کو جلانا ہے اسے چلانے کے لیے آپ چراغ میں تھوڑا سا بلکہ تھوڑا سا سے زیادہ سرسو کا تیل ڈال دیں دوستو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ تعویز کی بتی آٹھ گھنٹے تک جلتی رہنی چاہیے لہٰذا اس کے اندر تیل کی مقدار کو زیادہ سے زیادہ رکھنا ہے یہ عمل چونکہ ایک ہی بار ہوگا اور اس کو بار بار نہیں کرنا لہٰذا ٹائمنگ کا بہت خیال رکھے ٹائمز جتنا زیادہ جلنے کا ہوگا اتنے ہی زیادہ اچھا اثر ہوگا اور آپ کو اپنے محبوب کو اپنی طرف بلانے میں اتنی ہی زیادہ آسانی رہے گی اور کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی دوستو کسی کی دل میں محبت دالنا اس کو پیدا کرنا اور قائم رکھنا بہت مشکل کام ہے لیکن ہمارے دھادہ جی نے اس کو آسان کر دکھایا صرف ایک تعویز میں آپ نے ایک دن لگانا ہے اور کوئی پیسے بھی خرچ نہیں ہونے اور آپ اس سے کسی کی دل میں اپنی محبت دال دیں گے اور اپنی جگہ بنا پائیں گے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تعویز جل رہا ہے اور آٹھ گھنٹے بھی مکمل ہو جائیں گے آپ نے بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا روخ اس شخص کے یا اس عورت کے گھر کی جانب ہونا چاہیے جس گھر میں وہ رہتی ہے اگر وہ شخص یا وہ عورت آپ کے اپنے گھر میں رہتی ہو تو اس جراح کا روخ اپنے ہی گھر میں شمال کی جانب کر لیجئے دوستو اس عمل کو کرنے کے لیے ایک بات کا بہت خیال رکھنا ہے دوستو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ یہ عمل کریں تو آپ کو پاک صاف ہونا ہے اور جس روشنائی کا آپ نے انتخاب کرنا ہے وہ زافرانی روشنائی ہونی چاہیے زافرانی روشنائی بنانے کا طریقہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں لیکن اگر آپ کہیں گے تو دوبارہ سے ہم آپ کو سمجھا دیں گے ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر تعویز میں کوئی چیز کوئی پوائنٹ میس ہو گیا ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ لیجئے ہمارے دادا جی آپ کو بروقت جواب دے دیں گے اور اگر آپ کو جواب نہ ملے تو آپ دوبارہ سے کمنٹ کر کے پوچھ لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا محبتیں کرتے رہیے گا پاٹتے رہیے گا اپنا بھی خیال رکھیں دوسروں کا بھی خیال رکھیں